نوشکار دوستو میں ہوں آئے روڈی ڈوکٹر مکل شرما دوستو آج ہم بات کریں گے کہ سیکس کرنے گجب کے فائدے دوستو کیا ہوتا ہے کہ آج کے ٹائم دنیا لوگ کیا کر رہے ہیں کہ نوکری پیسے والے ہوتے ہیں صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں تھک جاتے ہیں وہ سیکس نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ تھکے رہتے ہیں لیکن ان کو سیکس کرنا چاہیے اس سے ان کی تھکان دور ہوتی ہے لوگوں کی سوچ ہو سکی ہے کہ ہم پہلے ہی تھکے ہوئے ہیں اور سیکس کریں گے تو ہماری تھکان دور اور بڑھ جائے گی دور ہونے کی بجائے لیکن یہ گلت ہے اگر آپ تھکے ہوئے ہو اور سیکس کرتے ہو تو آپ کی تھکان دور ہو جاتی ہے اور اچھی نیند آتی ہے آپ کو کیونکہ تھکے ہوئے ایکتیو کا سریر دکھتا ہے آپ سیکس کرنے کے فائدے اتنے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے آپ کی ایک سوچ نہیں سمجھے کہ چھمتا بڑھتی ہے آپ کی کرائیٹ ایریہ بڑھتا ہے آپ کا ایک فوکس بڑھتا ہے آپ پھالتو جگہ نہیں سوچو گے اگر آپ کئی کسی مہیلا کو دیکھ کر آکر سیت ہو رہے ہو کہ یہ کیسے مہیلا ہے اور اپنا دماغ آپ کو جہاں لگانا چاہیے وہاں نہیں لگا پاتے ہو اور آپ اپنے وائز کے ساتھ سیکس نہ کر کے ان پھالتو کی چکرم پڑھو گے اس سے چاہت آپ سیکس کرو گے تو آپ کا دماغ ایک جگہ دے گا آپ کی عادت سکتی بڑھے گی آپ کا ایک کانت ایک تا کسی چیز پر لے کے ٹارگٹ بڑھے گا یہ بہت زیادہ فائد ہے ساتھ میں آپ کے ہٹ ہٹ کی پروبلمز نہیں آتی ہیں اگر آپ ریگولر سیکس کرتے ہو رہے ہوگے تو سیکسول پروبلمز نہیں آئیں گے کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کو کیا پروبلمز آتی ہے کی وہ کچھ ٹائم سیکس کرتے ہیں پھر بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں پھر سیکس کرتے ہیں تو ان کو سیکسول پروبلمز آنا لگ جاتی ہے ایک ٹائل ڈیسپرنسن کی پروبلم آنا لگ جاتی ہے اب آج کے ٹائم کیا ہوتا ہے کہ سادی سے پہلے لوگ سیکس کرتے ہیں تو اس میں بھی ان کو دکت آتی ہے کیونکہ وہ ریگولر سیکس نہیں کرتے ہیں مہینے میں دو مہینے سے تین مہینے سے سیکس کرتے ہیں تو وہ ان کے لئے بہت گلت بات ہو جاتی ہے کیوں کیونکہ انہوں نے جیسے کہ ان کے بھی یہ بیماریاں کریٹ ہوتی ہیں ٹائل ڈیسپرنسن اور جلدی نکل جانا اچھائیں نہیں ہونا کیونکہ یہ بیماریاں ہوتی ہیں جب اگر آپ ریگولر سیکس نہیں کرتے ہو بیچ میں لمبا گیپ دیتے رہتے ہو آنکھوں کی پروبلمز آنکھوں کی روشنی بھی سیکس کرنے سے بھڑتی ہے آپ کے شریر میں ہارمونز ایکٹیو رہتے ہیں جو کی شریر کے لئے بہت زیادہ کام کرتے ہیں بیماریوں سے بچانے میں ایک سود کے نسار تو بڑی بڑی بیماریاں نہیں ہوتی جو صحیح طریقے سے ریگولر سیکس کرتے رہتے ہیں ان کو بہت بڑی بڑی بیماریاں تک چھوٹی نہیں ہے یہ ایک نورمل سیکس کرنے والے کی بات ہے اب کئی لوگ یہ بھی سوتے ہیں کہ اس سے ویرے برباد ہوتا ہے ارے دوستو ہینڈ پریکٹیس سے جو ویرے برباد ہوتا ہے اس سے اچھا ہے آپ سیکس کر کے اپنا ویرے برباد کرو کیوں کیونکہ سیکس کرنے سے آپ کے سوچنے کی ہینڈ پریکٹیس کرنے سے آپ کی جو سوچ ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے سیکس کرنے سے آپ کی سوچ ہے وہ بڑھتی جاتی ہے نہیں کہ کم ہوتی یہ میرا وعد ہے اگر کوئی ویکتی نورمل سیکس کرتا رہتا ہے ان سے یہ پوچھئے گا کہ اگر آپ ریگولر سیکس کرتے تو آپ کو کیا فائدہ ملا اور آپ نے کبھی پہلے سیکس نہیں کرتے تھے تو آپ کی کیا کرائیٹیریہ تھا آپ کو وہ ایک صحیح طریقے سے ایکشٹا بتا پائیں گے میں آپ سبھی سے یہ کہتا ہوں اگر آپ کی سادھی ہو چکی ہے تو صحیح طریقے سے ریگولر سیکس کرتے رہیے اور سادھی سے پہلے ہو سکے تو سیکس مت کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نمشکال